امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اچھا جی اچھا جی بیٹا حسن آپ اکی اچھا جی اچھا مجھے کنفرم کر دیں کہ آپ کو سکرین پوپر شیئر ہو رہی ہے اور آواز ٹھیک آ رہی ہے کوئی ایک بچان میں ٹھیک بتاتے پلیز اچھا بیٹا آپ ہی بتائیں آواز ٹھیک آ رہی ہے اور سکرین پوپر شیئر ہو رہی ہے آپ کو سب کو سر اچھا سر آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی صحیح کم آ رہی ہے ڈسٹورشن ہو رہی کیا سر اٹک رہی ہے اٹک رہی ہے آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی باقی بچے کنفرم کریں کہ باقیوں کو بھی ایسی آ رہی ہے آواز ڈسٹورشن ہو رہی ہے آواز ٹھیک ہو جائے گی اچھا بیٹا آپ کی سائنمنٹ دیکھتے ہیں آہ یہ آپ کا کی ورڈ کا پرس سکرین شورٹ ڈسٹورشن ہو رہی ہے ٹھیک 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 � اچھا جی آپ کے آگے نیش نیش اس جو چینی ٹو پیفٹی چینی ٹو پیفٹی چینی ٹو پیفٹی چینی ٹو پیشتی ٹو پیونٹ ٹو پیمی نیمم بار میں فائف کرنے بیٹا ٹو نہیں کرنے اس سے پھر آپ کے پاس ایسی پروڈکٹ بھی آ جائیں گی جن میں دو دو سیلر ہوں گے اور اب جو نیکسٹ میں لیکچر دوں گے اس میں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دو سیلر ہوں تو ہمیں کیا ایشوز آئیں گے تو مینیمم سیلر پروڈکٹ ہماری میں پانچ ہونے چاہیے اور میکسیمم پچی سوپر نہ ہو ان کے درمیان میں ہو تو اس چیز کو جو نا بیٹا آپ نے ای تنک آپ سے مشٹیک ہو گئی ہے اوزر بھائی آپ کا کونسیپٹ تو کلیے رہے ہیں اوکے ویری گوڈ اچھا جی جی آپ کی ہے پروڈکٹ ٹارگٹنگ دس سیسن ہے آپ کی ہی ٹھیک ہو گیا ویری گوڈ ویل دن ویری نائس اچھا جی اسمان بات ٹھیک بھی دیکھا جی اسمان بات ٹھیک بھی منبatar جانے پردک ٹانت كانت سیک ترتک لرحافظ جسر فئے ہیران SFM کسد ویسر عمیق کلمتما مداشته بهیران خدافر کردک اچھے زیادہ بہت ہے اچھے نلوس اچھے یہ بھی اچھا مجھے لگ رہا ہے یہ کمپیٹیٹر نہیں ہے یو ایسی سکرینٹر میں آلکھے ہیں صحیح ہے صحیح ہے خیلی ہے اچھا جی قراری آئیہ ائکوریٹ ائکوریٹ نمبر اکسیلٹ اگنم نمبر اکسیلٹر یسمان بیٹا آپ میرا خیال میں شاید ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اسائنمنٹ سے مجھے نہیں پتا یا اس میں آپ نے مینشن کیا اگر وہ میری طرف سے ہوا تو پھر وہ شاید یا آپ ہی کی اسائنمنٹ ہے آپ ہی کا سکرین چھوٹ ہے جو میں چک کر رہا ہوں تو نمبر او سیلرز آپ سے میس ہو گئے ہیں اترائیز آپ کو آپ کا کنسپٹ تو پچھلے سکرین چھوٹ سے مجھے سمجھ جا گیا کہ کلیر ہوا ہوا ہے کہ نمبر او سیلرز کتنے ہونے چاہیے منیمم اور میکسیمم کتنے تو اگر آپ میس کریں گے اس سے پتا کیوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس یہ جو شیٹ آ جائے گی نا اے فر اگزمپل یہ جو آپ کے شیٹ آئی ہے اس میں اب ایسی پروڈکٹس بھی آپ کے پاس آئی ہیں جن میں سیلرز ہنڈر 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 ہوں گے اور ان میں ایسی پروڈکٹس بھی ہوں گی جن میں سیلرز دو ہوں گے اچھا آج جو نیکسٹ لیکچر دیا جائے گا اس میں آپ کو یہ چیز کلیر ہونا شروع ہو جائے گی کہ زیادہ سیلرز ہوں تو ہمیں کیوں نقصان ہے اور اگر بہت کم سیلرز ہوں تو بھی ہمیں کیوں نقصان ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو سیلرز والا ایک ہے یہ آپ کا بلکل بھی مش نہیں کرنا ہے 5 minimum اور 25 maximum اس آپ نے سلوٹ میں ہی رہنا ہے ٹھیک ہے نا باقی بیٹا آپ کا سارا کرائٹیریہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے کہ آپ نے آگے دیئے ہوئے ہوں گے آپ نے آگے بلکل دیئے ہوئے ہوں گے نیچ میں آپ چاہیے دیکھیں یہاں نیچ میں آپ فریز ہی مس کر گئے ہیں بٹا تھوڑا سا کام آپ نے نا ہری میں کیا ہوئے لگ رہا ہے جلدی میں کیا ہوئے یہ کام دیکھنے آپ کو سکرینچر ہو رہی ہے نا جی سمان جی جی ہو رہی ہے میں دیکھتے ہوں گے یہاں پہ آپ فریز مس کی ہے یہاں پہ آپ نے کوئی نیچ اپنی پٹ کرنے تھی دین ہی تو اس نیچ کے ایک آڈنگ آپ کی پروڈٹ آنی تھی نا تو نمبر سیلرز بھی یہاں پہ آپ نے مس کیوں گے دوبارہ باقی آپ کا کرائٹیریہ ٹھیک ہے سارا ای ٹھنک آپ کو چلے مسٹیک آپ کی اسائنمنٹ چیک کرنے کا مین مقصد بھی یہی ہوتا ہے آپ سب کے سامنے کہ جو مسٹیک آپ کی آ رہی ہے نا وہ ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے دوبارہ سے ٹھیک ہے تو آپ سب بچوں نے اس سے سیکھنا ہے باقی بیٹا آپ کا بالکل کرائٹیریہ ایکوریٹ اوکی ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے شیٹس آپ سے ساری اس لیے نہیں اب ڈاؤنلوڈ اور اپلوڈ کروائیں کہ ان کا اب ہمیں آگے کام نہیں ہے ان والی شیٹس کا تو سکرین چھوٹ سے ہی میں نے یہ سائنمنٹ بنوائی ہے تاکہ آپ کا کونسپٹ میں ایک بار دیکھ لوں کہ کلیر ہونا چاہیے اچھا پروڈٹ ٹارگٹنگ میں آپ نے پوری دہ سیسن دیئے ہوئے بیری گوڈ کیٹیگریز آل ہیں پرائچ ایکوریٹ ریو بلکل ٹھیک ہے بیری گوڈ ہاں دیکھیں یہاں پہ آپ نے سیلرز بلکل ٹھیک دیئے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ کہیں جلدی میں وہاں پہ دینا مس کر گئے ہیں ان دو ایس ایس میں یہ آپ کا بلکل ایکوریٹ کریٹریہ ہے یہ لاسٹ جو آپ کا ہے پروڈٹ ٹارگٹنگ کا اس کا اور کی ورڈ کا اس کا آپ نے کریٹریہ بلکل ٹھیک دیا ہوا بلکل ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ نے نسٹ ٹھیک ہے بہرگوڈ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سب کچھ رہیٹ یہ لنک آگیا اوکی اچھا جی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے گوڑ گوڑ یہ آپ کا کیورڈ کا ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ بیٹا بلکل ٹھیک ہے ایکسیلنٹ بلکل ٹھیک ہے ایڈوانس کلٹر میں بھی بلکل ٹھیک ہے ہوجاتاگ ٹھیک ہے ایسی نیشہ پیشنی کے لئے ہے ایک ساکر ریٹو بیٹا ہے فورٹین نے جائے آگے پر آگے آگے سے آپ کے بیٹا ہے آپ کے بیلکل وہ کرایٹریا کو یاد ہو گیا یہ مقصد ہوتا ہے آپ سے کام کروانے کا جو چیز آپ کو پڑھائی بیٹی ہو جائے وہ آپ کو خیفز ہو جائے well done بیٹا excellent good job well done thank you sir اچھا جو آپ کے ٹول ہے نا اس میں جو ہیلیم ہے ہیلیم کے انہوں نے دو آپ کو سلوٹ دیئے ہوئے جس میں ہیلیم ون این ہیلیم ٹو اگر فرسٹ دوسرے کو آپ اوپن کر لے اگر دوسرا برک نہیں کر رہا تو فرسٹ کو اوپن کر لے وہ دو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی میں سے ہیلیم بیزی ہے کام نہیں کر رہا تو آپ کا کام نہیں رکنا چاہیے ایسے نہیں کرنا کہ ایک کو لگے ہوئے اور وہ کام نہیں کر رہا اور کہی جانا کہ میرا ٹول برک نہیں کر رہا میرا ٹول برک نہیں کر رہا تو میرے سے کام نہیں ہو گا یہ چیز بیٹا نہیں چلنی ہے ٹھیک ہے نا جو آپ کو ہینڈز اون پریکٹس کے لئے کام دیا جاتا ہے اس میں ایک دن آپ کو اسی لئے دیا جاتا ہے کہ کسی بچے کی اسسائنمنٹ میس نہیں ہونے چاہیے اگر آپ اپنی اسسائنمنٹ کو میس کرتے ہیں تو نیکس لیکچر کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں لینے گا وہ بشک آپ نہ لیا کریں دیکھیں نا وہ نیکس لیکچر کا فائدہ تب ہی ہونا ہے اگر پچھلا کام حادثے کیا ہوگا تو نیکس لیکچر سمجھ بھی تب ہی آئے گا ادروائز آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلنا ہے تو انہوں نے کام کمپلیٹ تو اپنا کیا اب دیکھتے ہیں اچھا جی یہ آپ کا ٹی ورڈ ہو گیا جی ڈھیک ہے اگر اکوریٹ بیٹا جی ای بلکو ٹھیک ہے دیکھیں بیٹا فائدہ باہر پر ڈی سی ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے بھی یہی مسٹیک کی ہیں ڈی سی ہو گیا ہے آئی ڈی کے نیچے ہیں پھر نمبر او سیلر مجھے ہی بچے کیوں سمجھایا بتایا کر کے دکھایا ہوا ہے تو ہونا نہیں چاہیے باقی یہاں باقی کریٹیری تھی کہ صرف نمبر سیلرز کرتے مزہ کی شان میں نہیں ہے مزہ نہیں آئے پھر اکی ٹھیک ہے جی حافظ نومان جی حافظ صاحب ٹھیک ہے 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 ٹھ اوپنٹو نمبر بیٹا در آنمیوٹ ہو بیٹا در آنمیوٹ ہو بیٹا در آنمیوٹ ہو یہ کیا مسئلہ ہے کیوں بچے آئی تنک جو آپ نے جب پرہ تھا شاید آپ نے بھی مسکیا ہوا تو اس لیے ہم نے بھی کیا بیٹا میں نے کیسے مسکر دیا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ یہ چیز ایسے مس ہو جائے یہ آئی تنک میرے سے ہی ایسا تو تمیت ہویا ہے جو بچے بھی پھر اسی طرح سے کر رہے ہیں چلیں میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے کسی بھی آپ نے کی ورڈ ہو گیا کمپیٹیٹر ہو گیا نیچ ہو گیا پروڈکٹ ٹارگیٹنگ ہو گیا یا پروڈکٹ ہو گیا ان سب میں نمبر آف سیلرز کو بلکل بھی مش نہیں کرنا ہے اگر میں بھی مش کر گیا ہوں تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر کے ٹھیک کروا رہا ہوں باقی کریٹریا آپ سب بچوں کا ٹھیک جا رہا ہے آپ کا بھی بیٹا ہے صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے صرف یہ چیز مس ہو رہی ہے تو اس مسٹیک کو سب جو اپنا دور کر لیں ٹھیک ہے باقی بیٹا ٹھیک ہے آپ کا یہاں دیکھیں یہاں بھی چلیں یہ بلکل بھی مش نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سہی ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی بیٹا پھر میری میس ہوئی ہے یہ ذرا بتائیں ریو کا آگ اچھا لگے یہ کام جو ہے نا ایمازون کا یہ ایکٹیو مائنسٹ کرنے والا کام ہے اگر آپ اپسن مائنسٹ کریں گے نا یہ ہم سب بچوں کی بول رہا ہوں اپسن مائنسٹ کریں گے تو جو ریزلٹس آپ کے سابنے آئیں گے نا تین چار گھنٹے کی میند کے بعد وہ ریزلٹس سارے یونزلس ہوں گے یہی اس کام کی نیا تھوڑی سے ڈیفیکلٹی ہے اس میں آپ نے اپنے مائنسٹ کو ایکٹیو رکھنا ہے اور چیزوں کو احتیاط کے ساتھ پوٹ کرنا منیمم کو مینیمم میں کرنا ہے میکسیمم کو میکسیمم میں کرنا ہے اور جو چیز کروائی گئی ہے اس کو بلینک نہیں چھوڑنا اب اگر میں نے آپ کو ریویو بتایا ہے تو بلینک چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پروڈکٹ آئیں گی نا وہ 3.5 ریٹنگ 3.6 ریٹنگ 3.7 ریٹنگ کی بھی آئیں گے جب آپ ان کو آگے لے کے چلائیں گے ہنٹنگ کے لیے تو اتنی کم ریٹنگ جن پروڈکٹ کی ہو تو ان میں کوئی نہ کوئی ایشیوز ہیں ریٹنز کے ایشیوز ہیں یا وہ پروڈکٹ ایسی ہیں جن میں ایشیوز آ رہے ہیں اور کلائنٹ اور کسٹمر ان کو کم ریٹ کر رہا ہے آپ کے لیے پھر کیا ہوگا ٹول کو استعمال کرنے کا جو ہم نے جو بینیفٹ لینا تھا وہ بینیفٹ ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا ٹول سے تو بیٹا ہم نے یہی بینیفٹ لینا نہ کہ ہمیں سورڈر کر دیں چیزوں کو ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں ہم نیئر ٹو اپنے ایزلٹ کے قریب تر ہو جائیں تو ان چیزوں کو بیٹا ایکٹیو مائنٹ سے کریں بلکل بھی جو ہے میں پتائی نہیں چلے گی یہ بار بار کروانے کا آپ کے حاصل مقصد یہی ہے کہ سب بچوں کو فریٹیریا یاد ہو جائے اب دیکھیں نا ایسے بچے ہیں زباریہ ہیں بچہ بچہ ہے اپنا حسن نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے زباریہ نے ترہ کام یہ بھی بات ہے سوچنے والی یہ دیکھیں آپ نے جگہ جگہ میں سکی ہو میٹ 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 آپ نے کام پوری کیا پھر بھی ویڈیوز آپ کے پاس آتی ہیں ریکار لیکٹر آپ کے پاس آتا ہے آپ کی لیے ریکار کی جاتی ہے آپ اسے ہیلپ لیں اور اچھے سی اسی کام کریں اگر اس طرح سے assignment کرنی ہے یا اس طرح سے کام کرنا ہے تو آپ نے جب اپنی practical life میں جانا ہے تو آپ کے clients بھی آپ سے نہیں چل سکیں گے آپ کے ساتھ جیسے آپ کا دکھا کریں گے میرا وی ایسی mistakes allow نہیں اور آگے مجھے نہیں چاہیے اور نایسی ہونی چاہیے یہاں پہ آپ نے سلر دی کہیں دی کہیں چھوڑ دی بس ہوئی نا کہ پورا توجہ نے کی کام کام کو پیچھے سے اتارنے کی کوشش کی ہے بیٹا کام کو شوق سے کریں شوق کو ارن کریں گے اگر آپ نے اس کو وہ ویسے کیا نا کہ ماسٹر نے کام دیا ہوئے سکول کا تو اس میں بیٹا آپ ارننگ نہیں کر پائیں گے مشکل ہو جائے گی ہمارا مکشب یہ ہے کہ ہر بچہ سیکھنے کے بعد ارننگ سٹارٹ کریں اور ڈالر میں ارن کریں اور انشاءاللہ اگر آپ اتوجہ سے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی بیٹا ڈالر رن کریں گے اور انشاءاللہ دورنگ دا کورس بھی آپ کر سکتے اچھا جی چلیں لیکچر کی طرف چلتے آج ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری شیٹ ہے اب ہم نے اس شیٹ پہ ہمارا کام سٹارٹ ہو جانا ہے ہمیں ٹول نے نیئر ٹو کر دیا ہو ہے اس نے ہمیں ایک جو پروڈکٹ کا ڈیٹا ہمیں دے دیا ہے اب ہم نے اس جو تھوڑا کام کرنا ہے اور ان میں سے اپنی پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہے تو جو آج ہم نے میٹ کروانا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کا وہ کیا ہے پروڈکٹ ریسرچ پروڈکٹ انیلیسیس یہ ہم سٹارٹ کرنے لگیں اور اس میں فردر سٹیپ بے سٹیپ آپ اپنا کروانے کروانے اور ہنٹ ہو کے آپ سامنے آئیں گی تو آج جو ہم نے فرس کروانے میٹ کروانا ہے آپ کے جو پروڈکٹ ہے اس میں سیلرز پائیو سے ٹونٹی فائیو ہونی چاہیئے نمبر ون اور ان سیلرز میں آپ پتہ ہے دو طرح کے ویس ہوتے ہیں ایک ایک بی ایم اور ایک ایف بی ایم میں مرچنٹ خود فلفل کرتا ہے اپنے آرڈر کو شپ کر کے اپنے کلائنٹ کو شپ میٹ خود کرواتا ہے تو جب آپ آرڈر آپ کے اکاؤنٹ پہ آتا ہے تو ایمازون آپ کے بحاف کے اوپر آپ کے آرڈر کو اپنے ویر آؤ سے پک پیک اور شپ سیلر مست ہونے چاہیے آپ کی پروڈکٹ میں جو آپ ہنٹ کر رہے ہیں اس میں فائی ایف بی سیلر ہونے چاہیے تو آج ہم نے یہ چیک کرنا ہے اور یہ کس ٹول سے چیک ہوگا یہ میں اپنی اسی شیٹ سے جو میں بلیک بوکس ہم نے ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس ایس کو میں کوپی کر لیتا ہوں سب اچھے لیکچر کو پروپر اس پہ فوکس رکھیں اور میرے ایرو پہ اچھی طرح سے اپنا فوکس رکھیں ٹھیک اچھا یہ ایمازون ڈاٹ کوم آگیا نیو جا کے ڈلیوری آپ نے کر لینی ہے جہاں پہ آپ نے یہ ایس اٹھ کیا سرچ بار میں ہم نے کنٹرول بھی کر دیا اور اس کو سرچ کر آیا ایس ایمازون پروڈکٹ کو ایک ایڈنٹیفکیشن نمبر دیتا ہے ایمازون سٹینڈرڈ ایڈنٹیفکیشن نمبر ایس جس ایس کو آپ یہاں پہ سرچ بار میں سرچ کروا دیں گے وہ پروڈکٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اچھا یہ پروڈکٹ ہے اس کو آپ اوپن کر لیں اچھا یہ اوپن ہو گئی اب میں آپ کو بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے دو ایکسٹینشن ہیں میں آپ کو داؤن لوڈ کر کے بتا دوں وہ فری کی اکسٹینشن ہیں ڈاؤن لوڈ تو پین کر لینا یہ دیکھیں یہ ایکسٹینشن آگئے اس کو ایڈ ٹھیک ہے اس طرح کا آئیکن آپ کو آئے گا اس کو آپ نے ایڈ ٹھیک کرنا یہاں سے اور ایڈ ایکسٹینشن کر دینا ٹھیک ہے تو یہ ایکسٹینشن آپ کے یہاں پہ یہ دیکھیں شو ہو گئی اوپر اب آپ نے اس لیف کے سائن سے جو اس کے ساتھ بلیک رن میں لیف آ رہا ہے اس کے سائن سے اپنے ایکسٹینشن دیکھیں کہاں پہ ہے دیکھیں اس کو اپنے یہاں سے پن کر لینا ہے جب آپ اس کو پن کریں گے تو یہاں اوپر شو ہو جائے گی یہاں پہ جب آپ اس کو پن کر کے بلو کریں گے تو یہ تب ورکنگ پوزیشن میں آ جائے گی یہ پروڈکٹ میں کتنے سیلرز ہیں اور ایکسٹینشن جو آپ نے ڈاللوڈ کرنی ہے وہ بھی دیکھ لیں ڈی ایس ایمازون قویق ویو ڈی ایس ایمازون قویق جس طرح سے میں کر ہوں بلکل اسی طرح سے آپ کر لیجئے گا جو بچے بگنر ہیں اچھی طرح سے میرے سٹیپ کو دیکھ لیں یہ ہے ڈی ایمازون قویق ویو ایکسٹینشن ٹھیک ہے اس کو کلک کریں یہ دیکھیں شو ہو گئے اس کو ایڈ ٹو کروم یہاں سے کریں یہ آگئی اس کو یہاں بلک کلر کے سائن کو ون ٹائم کلک کر کے یہ ڈی ایمازون قویق اس کو بھی آپ یہاں سے پن کر لیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے دونوں ایکسٹینشن اوپر شو ہو ہے اس طرح سے یہ شو ہونی چاہیے پوزشن میں ہوں گی اچھا اب ہم نے کیا کرنا دیکھیں یہاں پہ میری دونوں چینشن شو ہو رہی ہے اس ایمازون بھی اور یہ ایمازون کی پروڈٹ اوپن کرنے کے بعد اپنے شیٹ سے ایسن کو سرچ کروایا اس پروڈٹ کو میں اوپن کر لیا ایمازون پہ ایمازون ڈاٹ کوم پہ اوپن کرنا ہے نیو جو دیلیوری کرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے پاکستان دیلیوری پہ آپ کو نہیں آئے گا دیلیوری ڈیفنیٹ چینج کرنی جیسے میں نے سکھا ہوئی ہے پروڈٹ اوپن کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر اوائیس ایڈن کو ون ٹائم کلک کرنا ہے اب آپ کا ٹارگٹ کیا ہے ایسی پروڈٹ اس چیٹ میں سے آپ نے ہنٹ کر نکال لی ہے جس میں جو ایف بی سیلر کم پانچ ہو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس نے اپنا کام شروع کر دیا اوائیس ایڈن نے یہاں سے اس بلو سائن سے اس ایرو سے آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے اور ٹائپ آ رہی ہے کون سے ایپ ایم ہے یہ سیلر نیم ہے سیکنڈ میں ان کی سٹاک کی کونٹی ہے تھرڈ میں ان سیلر کی پرائز ہے یہ ایک ہی برینڈ کی ایک ہی پروڈکٹ کو اس کو سیل کر رہے ہیں اور ہر سیلر کی اپنی پرائز ہے دیکھیں مینیمم یہ سیل ہو رہی ہے اور 49.99 میں یہی پروڈک ایمازون پہ میکس مم پرائز میں یہ سیل کر رہے ہیں اس میں سے یہ سیکنڈ والا بھی اور باقی سب ایپ 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 اس میں پانچ ایپ 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 اس کو اپن کریں جب ڈیٹا پروپر جائے ایمازون کا اپن ہو گئی دن ایپ 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 آٹومیٹکلی ورک کر کے تو اس کے جو سیلرز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرے گی یہ دیکھیں یہ آفرز سٹیب بی سٹیب بڑھتی جائیں گی جتنے سیلرز ہوں گے یہ کتنے ہونے چاہیے ہیں پانچ سے پچیس کے درمیان تو جو ہماری شیٹس ہیں وہ پانچ سے پچیس کے درمیان میں نکل ہوئی ہے تو سیلرز ہمیں اس میں پانچ سے پچیس کے درمیان ہی آئیں گے نہ پانچ سے کام آئیں گے نہ پچیس سے زیادہ آئیں گے اب یہ دیکھیں اس میں وان ٹو تھری فور اس میں فور احبی ہیں ٹھیک ہے اٹ میز کہ یہ بھی ہماری پرودٹ یہاں سے ریجیکٹ ہے ہم تھرڈ ایسن پہ چلتے ہیں اس والے کو دیکھ لیتے ہیں اس والے کو ٹھیک ہے اس کو آپ کوپی کریں ایمیزون پہ لائیں نیو ایسن کو کنٹرول بھی اسے پیسٹ کر کے سرچ کروا دیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ پرودٹ ہے اس کو اپن کریں جو جوبہ ٹھیک ہو گیا جی آپ اس پہ آپ او ایس ایڈن کو رن کر دیں او ایس ایڈن پہ آپ نے پن کرنے کے بعد وان ٹائم کلک کرنا ہے پرودٹ کو اپن کرنے کے بعد تو وہ اپنے ورک کھرو کر دے گا یہی آپ کی اسائنمنٹ ہونی ہے یہی آپ کا ہینڈ زون ہونا ہے کہ آپ نے ایسی دس پرودٹ فائنڈ آٹ کر کے آنی ہے اپنی پروڈٹ والی شیٹ سے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنی سپریٹ شیٹ پہ جس میں کم از کم پانچ ایف بی اے سیلرز دیفنیٹ ہوں اچھا جب یہ آجائے چیک مور آفر کاؤنٹ اس پہ لازمی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اٹمیس کہ سیلر اور بھی ہیں تو یہ سرچ کر کے ان سیلرز کو بھی تلاش کرے گا اور یہ بلو سائن کو بھی آپ لازمی جو ہے کلک کریں اس میں بھی زیادہ ایف بی ایم شو ہو رہے ہیں چلے ہم تب تک ایک اور نیا احسن لے کے آتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کوئی احسن نکال گے دے دوں آپ کو جس میں پانچ ایف بی اے ہمارے کنٹرول آپ یہ دیکھیں یہ سپانسر پروڈکٹ ہے یہ ہماری نہیں ہے یہ بھی سپانسر پروڈکٹ ہے یہ بھی ہماری نہیں ہے تو یہ ہماری پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے ڈی ایس ایمازون کو ایکسٹنشن آپ نے پین کی ہوئی ہے جب اس کے پر کرسے رکھیں گے تو وہ بھی آپ کو اس کا سارا ڈیٹا دے دے گی یہ جو پروڈکٹ کی ڈیٹیل آ رہی ہے یہ ڈی ایس ایمازون کی وجہ سے آ رہی ہے جو ایکسٹنشن ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے تو یہ دیکھیں اس میں آپ کو ایسن شو ہو رہا ہے اینڈ بی ہے سکس زیٹ ٹو تو آپ اوپر بھی اپنے سرچ بار میں دیکھیں سکس زیٹ ٹو ہمارا ایسن ہے تو یہ ہماری پروڈکٹ ہے اس طرح سے پروڈکٹ کو میچ کرنے کے بعد اس پہ کلک کر کے اس کو اوپن کرنا ہے آپ نے اپنی ہی پروڈکٹ آپ نے اوپن کرنی ہے جس کا وہی ایسن ہو کیکٹ یہ آپ نے اوپن کر لی اب اس پہ ہم اس سیڈن کو رن کرتے ہیں اس بلو سائنس سے آپ نے اس کو پورا اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں الیون ہو گئی تو چیک مور اوپر کاؤنٹ آرہا ہے تو مور اوپر کاؤنٹ پر کلک لازمی کرنا ہے ہم سیلر الیون سے بڑھیں گے یہ دیکھیں اب الیون سے کے بڑھنے چروع ہو گئے اچھا اب یہ دیکھیں ون ٹو ٹری پور فائی سکس سیون ایٹ نائن اور یہ اینڈ پہ ٹین اس میں ٹین ایس بیہ سیلرز ہیں اکی جب آپ کیسی پروڈکٹ مل جائے تو آپ نے کہا کرنا ہے اس کا سکرین چھوٹ لے لینا ہے اس کا سکرین چھوٹ لے کے آپ نے کنمہ پہ جا کے لگانا ہے اور ایسی دس پروڈکٹ آپ نے اپنی شیٹ سے فانڈ ڈوٹ کر کے لانی ہے ایمازون پہ پہلے اوپن کرنی ہے پروڈکٹ پھر اوئے سیڈرن کرنا ہے اس میں دس پانچ سوری ایف بی ایس سیلرز پورے ہیں آپ کے کیا پانچ سے زیادہ بھی ہیں تو بیل انڈ کٹ بنیں گے دس پروڈکٹس کے تو یہ آپ نے جو ہے آپ کا اسائنمنٹ ہونی ہے اور یہی آپ نے کام کر کے آنا ہے دس ایسی پروڈکٹ فائنڈ ڈوٹ کرنی ہے جن میں جو مینیمم پائیپ ایف پی ایس سیلرز پانچ سے زیادہ ہو تو وہ اچھے ہیں چھے ہو جائے ساتھ ہو جائے تو وہ اچھے ہیں یہ نہیں کہنا کہ اگر پانچ سے بڑھ گیا تو میں سو چھوڑ دوں آپ نے ایسیس کا پورے ایسیس لے کے لگانا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو یہاں پہ آ رہا ہے نا یہ بلو سائن اپنا جو ایرو کا چھوڑا سا بلو سائن آتا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے تاکہ یہ سارے سیلرز آپ کو واضح نظر آئیں ٹھیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب چیک مور آفر کونٹ ہم کرتے ہیں تو یہ ٹونٹی بان سے اوپر جائیں گے ٹونٹی پائیف تک یہ آئیں گے اس طرح سے آپ نے اپنی یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے اب چار منٹ رہتے ہیں کوئی لیکچر سے اسائنمنٹ سے اسائنمنٹ سے اسائنمنٹ کے پورے تو کریں کینوا कی اوپر دس سکینur چھوڑ ایک ہی بنا رہی ہے اسائنمنٹ نمبر فور اور ایک ہی ساینمنٹ میں یہ آپ کے جو ہے یہ سارے سکین چھوڑ لگیں گے جی بیٹا سباریا کریں کہٹن جس کی جو یہ ٹوٹل اوپر آ رہا ہے 2296 یہ کیا چیز ہے یہ بیٹا میں بتاتا ہوں یہ جو ان کا یہ قوانٹیٹی آ رہی ہے نا سیکنڈ کولم ہے سٹاک کی اس سٹاک کو جب آپ سارے سیلرز کو ٹوٹل کریں گے تو وہ یہ فکر بنے گا یہ ٹوٹل سٹاک ہے ٹوٹل سٹاک آ رہا ہے ٹوٹل کونٹیٹی بتا رہا ہے آل سیلرز کی ٹوٹل انیونٹری سٹاک ہے یہ سیلرز کے نیم ہے فرسٹ کولم ہے سیکنڈ میں ان کی انیونٹری کی قوانٹیٹی ہے سٹاک میں ان کی پرائزیز ہیں پورت میں وہ ٹائپ ہے کیا وہ ایف بی اے کار رہے ہیں یا ایف بی اے کار رہے ہیں تو یہ جو سیکنڈ انیونٹری کی قوانٹیٹی آ رہی ہے نا اس کو جب آپ ٹوٹل کریں گے سب سیلرز کو تو وہ ٹوٹیٹو نائنٹی سکس آتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا ساری یہ پوچھنا جب آپ نے یہ پروڈکٹ سیلیکٹ کی تھی تو اس میں سپانسر بھی آ رہی تھی تو آپ نے یہ دوسرے والی سینٹر والی سیلیکٹ تو وہ جو سپانسر ہے وہ مطلب نہیں چوز کرنی اور اس کا کیا ہے وہ مطلب اس میں جی بیٹا یہ جو آپ کی سپانسر ہے نا میں آپ کو تھوڑا بتا دے تو یہاں پہ جا دیں اچھا یہ سر اس شیٹ میں بھی یہ وان کے ساتھ یہ سٹار لگا ہوا ہے میرا خل یہ کیا چیز ایک شیٹ میں سٹار لگا ہوا ہے کہاں پہ سٹار لگا ہوا ہے سٹار مجھے بتا ہے کہاں پہ لگا ہوا ہے یہ پہوڑا رہا ہے اس کو ہم کنٹرول سی کرتے ہیں مالزون کہا جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جو سپانسر پرڈٹس آ رہی ہیں نا انہوں نے ایمازون کو پے کر کے اس کو کہتے ہیں اپنا پی پی سی پی پی سی رنگ کی ہوئی ہے اپنی سیلز کو انہانس کرنے کے لیے تو سپانسر پرڈٹ پیڈ ایڈز جی سپانسر پرڈٹ آپ کی پرڈٹ نہیں ہے آپ نے ان کو سکپ کرنا ہے نیچے آنا ہے اچھا اب یہ بھی سپانسر پرڈٹ ہے یہ بھی آپ کے نہیں ہے یہ بھی سپانسر ہے یہ بھی آپ کے نہیں ہے تو یہ سپانسر نہیں ہے اس کو پر لکھا ہوئے کہیں سپانسر نہیں لکھا ہوا تو یہ ہماری وہ پرڈٹ ہے جو ہم نے اوپر ایسن دی ہے تو آپ کا ایسن یہ دیکھیں آپ کے یو ایر ایل میں بھی شو ہو رہا ہوتا ہے جو ہم نے سرچ بار میں دی ہے نا اس کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے ڈی ایم ٹی آپ اس کو جس کرسے رکھیں تو ڈی ایس ایمازون اس کی ایک پروڈکٹ ڈیٹیل آپ کو دے دے گا اس میں آپ کوئیسن شو ہو رہا ہے جس کے اینڈ پر ڈی ایم ٹی آ رہا ہے تو وہی ہمارے سرچ بار میں بھی ہے یہ آپ کی پروڈکٹ ہے تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے سمجھانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ غلط پروڈکٹ نہ اوپن کر لیں آپ کو اپنی پروڈکٹ کی پہچان ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اکی کلیر اوکی ایمازون پر پروڈکٹ اوپن کرنے کے بعد اس کے اوپر اوہ سیڈن کو رن کرنا ہے ٹھیک ہے